تیلنگانہ سٹیٹ وقف بورڈ خیمتی جائدادوں کا تحفظ کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہو رہا ہے تازہ واقعہ ہے پرانے شہر کی ایک وقف جائداد کا دیکھئے بی بی ان کے سپیشل کرسپونڈنٹ خواجہ صلی اللہ الدین کی ایک خاص ریپورٹ شہر حدراباد کے بیچ و بیچ سلطانپورہ نورقہ بازار میں واقعے وقف جائداد پر قبضہ اور ہما منزلہ امارات تعمیر کر دی گئے اور وقف بورڈ خواہ و غفلت میں سو رہا ہے اس جائداد پر ملیہ نامی گولی نے خبضہ کرتے ہوئے مکان بھی تعمیر کر لیا ہے جبکہ یہ جائداد اے پی گیزیٹ 23 اے پارٹ 2 ڈیٹ 14.6.1984 پیج نمبر 12 کے مطابق درگا کی ملکیت کے طور پر درج ہے ملیہ گولی نے نہ صرف درگا کی زمین پر مکان تعمیر کر لیا بلکہ اس نے درگا کو بھی اپنی پانڈری میں شامل کر لیا اس مغبوضہ وقف جائداد کے علاقے میں رہنے والے فاروخ احمد نے بی بی نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی میں محمد فاروخ احمد سب سے پہلے میں ڈپٹی سی ایم صاحب کی ایک اپیل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں جو ہے ایک اکٹوبر 2017 کو تیلنگانہ کے عوام زلے کلکٹر اور تیلنگانہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وقفی جائداد کی نشاندہی کرے اور اس کے اوپر ہم اس کی کاروائی کریں گے تو میں یہی سونچ کر ایک جائداد کی نشاندہی کیا جن میں جو ہے وقبوٹ کو جو ہے میں نے چالیس سے ساٹھ لیٹر دے چکا ہوں اور جو ہے ایک اٹھارہ مارچ 2017 سے آج تک چالیس سے ساٹھ لیکن صرف وقبوٹ جھوٹ بول رہی ہے اور کوئی کام نہیں کری ہے سلیم صاحب کے چار چیزیں ہیں منشاہ وقف اللہ کی زمین کی حفاظت کرنا میں پیسے نہیں لیتا ہوں اور جو ہے میں اس کی تنخواہ نہیں لیتا ہوں اور میں وہاں کا پانی نہیں پیتا ہوں اور میں اور کچھ نہیں کرتا ہوں یہ کیا ہے سلیم صاحب سلیم صاحب سے تو چیلنج ہے چیلنج ہے سلیم صاحب سے کہ جو ہے سلیم صاحب ایک سوال کا ایک جواب دیجئے آپ جن میں جو ہے سروے نمبر سروے نمبر پینتالیس پچاس ایک سو تیس ساٹھ ایک سٹھ بانسٹھ تیرسٹھ ایکی انو اور شوری انو ایک سو دو اور ایک سو چھے یہ سیریل نمبر وقبوٹ کی گزیٹ کی اے پی گزیٹ فیبروری نائن نائنٹین ایٹی نائن ایئر کی ہے منتخب اور جو ہے سیریل نمبر ٹو سیونٹی تری اس کا جواب دے جی آپ سے چیلنج ہے اور درگاہ حضرت سید صاحب کی جو میں نشاندہ ہی کر کر میں نے بتایا تھا تو آج تک اس کے کچھ کام نہیں ہوا اور بلدیا کے عہدے دار اور جو ہے الیکٹریسٹی کے عہدے دار یہ سب پورے کرپٹڑ ہے یہ لوگ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں وقبوٹ تو ایک جہنم کا دروازہ بن چکا ہے سب وقبوٹ کے جتنے اسکیم ہیں وقبوٹ کے امپلاہی اس میں ملوی سے بلخصوص جو پرائیوٹ لوگ ہوتے ہیں اس کی اندر کام کرنے والے وہ تو ایسا کرتے ہیں جیسا کہ وقبوٹ ان کے والد محترم کا ہے یا ان کے جو ہے دادا کی جائیداتوں کا ہے اور سب کو یہ چھوٹ دے کے رہے ہیں آپ کے چیرمین صاحب اور یہ گروپوں میں جو گروپ ویس کام ہوتا ہے اس کی اندر کوئی کام کوئی فائدہ کا ہی نہیں ہے جب سلیم صاحب ہی جب اس وقت بھی چیرمین تھے جو جن میں جو ہے یہ سب اسکیم ہوئے آپ اپنے آپ اپنے ذمہ داری کو جو ہے پلہ جھاڑ دے رہے ہیں آپ اور جو ہے بلدیا جو ہے بلدیا کے جتنے عددار ہے میں جا کر ان پر کوئی کمپلین کرتا ہوں تو بلدیا کے خابیزین کے دوست بن جاتے ہیں دوسرے دن اور آپ کے الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ جو ہے الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں انہیں اپنے مکان نمبروں کی تبدیلی کر دے رہا ہے خابیزین تو اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے ہمارے سی ایم صاحب سے میری ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کے ان عہدداروں کے خلاف میں اور یہ کیس درگاہ حضرت سید صاحب کے اس کے اندر جو ہے سی ڈی سی بی آئی انکوئری کروائیے اور کرپٹڈ جو لوگ ہیں ان کے اگینس میں آپ ان کو سزا دیجئے انہوں نے وقف بورڈ پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ میں پانچ گروپ سرگرم ہیں جو کی جائدادیں بچانے کی بجائے خبزوں میں خابیزین کی مدد کے لیے کام انجام دے رہے ہیں انہوں نے چیرمین محمد سلیم اور سی ای او شاہنباز قاسم پر بھی اس سازش میں شامل ہونے کا الزام لگایا ہے فاروخ احمد نے مزید بتایا کہ انہوں نے خود اب تک اس معاملے میں ساٹھ مرتبہ شواہد کے ساتھ وقف بورڈ میں شکایت درج کروائی لیکن اب تک وقف بورڈ کی جانب سے اس جائداد کے تحفظ کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی گئی جی ایچ ایم سی ٹاؤن پلاننگ اور الیکٹریسٹی بورڈ کی ملی بھگت سے شاندار بیلڈنگ تعمیر کر دی گئی شکایت کنندگار نے وزیر اعلی کے چدر شکر راو سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے میں سی بھی سی آئی ڈی سے تحقیقات کروائی جائے اور اسی قسم کے مزید وقف جائدادوں پر ہو رہے قبضوں کو رکھوایا جائے بیورو ریپورٹ بی بی این نیوز